بھارت میں نیندر موڈی کے مسلسل تیسرے دور اقتدار میں بھی عورتوں کے ساتھ درندگی کا سلسلہ جاری ہے اور زیادتی کے بعد قتل کے مقدمات واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جارہے ہیں انتہا پسند جماعت بی جی پی کے کٹ پتلی بھارتی وزیراعظم کے مسلسل تیسرے دور حکومت میں بھی لاقانونیت کا راج ہے اور ملک تمام اقلیتوں خصوصا مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور نفرت پر مبنی ہندو توہ اجنڈے پر عمل کرنے کے علاوہ خواتین کے ساتھ زیادتی کے مسلسل واقعات کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق حالی میں بھارت میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کو بڑی بدردی سے زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا قتل کا یہ واقعہ کلکتہ کے ایک ہسپیٹل میں پیش آیا اس ہسپیٹل کا نام آرزیکار میڈیکل کالیج ہے اور مقتولہ کا نام مومیتہ دیبناتھ ہے جس کی عمر محض اکتیس سال تھی ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کی علاش کو ہسپیٹل کے اہاتے سے برامت کیا گیا اور تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اسے زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے خاتون ڈاکٹر کی آنکھوں مو اور جسم کے مختلف حصوں سے خون بیارا تھا مقتولہ کے پیٹ بائیں ٹانگ گردن دائیں ہاتھ انگلیوں اور ہنٹوں پر زخم تھے مقتولہ کی گلاسز کے شیشے ٹوٹ کر اس کی آنکھوں میں دھنس چکے تھے اور اس کے پرائیویٹ پارٹس بھی بہت بری طرح ڈیمیج ہو چکے تھے پہلے اس تمام معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ خاتون ڈاکٹر نے مقتولہ نے خودکشی کی ہے اس کے گھر والوں تک بھی یہی خبر پہنچی لیکن بعد میں یہ چیز سامنے آئی کہ یہ کسی خودکشی کا کیس نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی زیادتی کا کیس ہے جسے اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا اس خاتون ڈاکٹر کے گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی یعنی اتنے زور سے دبایا گیا تھا اس کا گلہ کہ اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی یہ افسوسناک واقعہ سامنے آنے کے بعد ہسپیٹل کے تمام ڈاکٹرز نے احتجاج شروع کر دیا اور یہ احتجاج بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں پھیل گیا اور تمام لوگ ڈاکٹر کے لیے مقتولہ کے لیے انصاف مانگنے لگے اس افسوسناک واقعے کے بعد اور احتجاج کرنے کے بعد پولیس تھوڑی حرکت میں آئی اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا اس شخص کا نام سنجے رائے بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے پولیس کے بیان کے مطابق اس شخص نے واردات کے بعد اپنے کپڑے وغیرہ دھوئے ثبوت ختم کیے اور پھر وہ جا کر سو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سنجے رائے نے ڈاکٹر کو باندھ کر مارا پیٹا زیادتی کی اور پھر اس پر انتہائی نویت کا تشدد کرتے ہوئے گلہ گھونڈ کر قتل کر دیا ملزم کے بارے میں پتا چلے کہ وہ شراب کا عادی تھا گندی فلمیں دیکھنے کا عادی تھا اس کے مختلف ناجائز تعلقات تھے ریڈ لائٹ ایریاز میں وہ جاتا تھا اس کے علاوہ جو اس کی اپنی شادیاں تھی چار شادیاں اس نے کیوئی تھی ایک بیوی اس کی فوت ہو گئی تھی کینسر سے جبکہ جو باقی بیویاں تھی وہ اسے چھوڑ گئی تھی اور چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا اور یہ پولیس کمپلین بھی کروائی گئی تھی اس کی بیویوں کی طرف سے کہ وہ انہیں مرتے ہیں تو آخر یہ سارا معاملہ ہے کیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کیس سے جڑی تمام انفرمیشن دینے والا ہوں اس امید کے ساتھ کہ مقتولہ ڈاکٹر کو جلد از جلد انصاف ملے اور اس جرم میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں جتنے بھی مجری میں ان تمام کو جلد از جلد کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکی تو خوش آمدی دوستو میں ہوں بشر آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز وینیٹ یوٹیوب چینل ناظرین ہسپیٹل کے کوریڈور میں لگے سیکیورٹی کیمروں سے پولیس کو کچھ فوٹیجز ملیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا آٹھ ہگست دوزار چوبیس جمعیرات کی رات گیارہ بجے ایک شخص ہسپیٹل کے سیمینار ہال کی طرف جاتے ہوئے نظر آتا ہے اور ٹھیک آدھے گھنڈے بعد یعنی رات کو ساڑھے گیارہ بجے اسی راستے واپس آتے ہوئے باہر آتے ہوئے نظر آتا ہے پھر کچھ ٹائم بعد رات ساڑھے بارہ بجے مقتولہ ڈاکٹر کھانا کھانے کے لیے اپنے چار جنئر ڈاکٹر کے ساتھ سیمینار ہال کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے پھر دو گھنٹے بعد رات کے تقریباً دھائی بجے چاروں جنئر ڈاکٹر سیمینار ہال سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جبکہ مقتولہ ڈاکٹر سیمینار ہال میں آرام کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد صبح کے چار بجے ایک شخص سیمینار ہال میں داخل ہوتے ہیں اور تقریباً پونے گھنٹے بعد یعنی چار بج کے سینتیس منٹ میں واپس اس سیمینار ہال سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیتے ہیں اس کے تقریباً پانچ گھنٹے بعد یعنی صبح کے ساڑھے نو بجے ایک جنئر ڈاکٹر سیمینار ہال میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں وہ ڈاکٹر جو منظر دیکھتا ہے وہ کسی بھی عام شخص کی برداشت سے باہر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مقتولہ ڈاکٹر کی باڈی زمین پہ نیم برہنہ حالت میں پڑی ہوئی تھی اس کے کپڑے جسم سے غائب تھے اور اس کا پورا جسم زخموں سے چور تھا اس کی آنکھوں سے بیتا خون اس کے چہرے سے لے کر اس کے پرائیویٹ پارٹس تک جسم کا ایک ایک حصہ اس چیز کی گوائی دے رہے تھے کہ یہاں ظلم کی وہ داستان لکھی گئی ہے جسے بیان کرنا بھی ناممکن ہے ایک ہسپیٹل جہاں لوگوں کی زندگیاں بچائی جاتی ہیں وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سوچ کر بھی خوف آتا ہے پھر جب یہ خبر ہسپیٹل کے ایڈمنیسٹریشن تک پہنچتی ہے تو وہاں کے پرنسپل جو ہیں سندیب گوش وہ اس پورے معاملے کو کبر آپ کرنے کی کوشش کر دیں سندیب گوش مقتولہ کے گھر فون کرواتے ہیں اور اس کے والدین سے کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی دبیت بہت خراب ہے جلدی سے ہسپیٹل پہنچیں اس کے بعد مقتولہ ڈاکٹر کے والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ہسپیٹل فون کرنے لگتے ہیں لیکن ہسپیٹل میں کوئی بھی ان کا فون رسیب نہیں کرتا پریشان والدین ہسپیٹل جانے کا سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ پندرہ منٹ بعد پھر سے ہسپیٹل سے فون آ جاتے ہیں اور اب کی مرتبہ ہسپیٹل کی طرف سے والدین کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی نے خودکوشی کر لی ہے یہ دیکھ کر مقتولہ کے والدین شدید صدمے میں آ جاتے ہیں کیونکہ رات کوئی ان کی اپنی بیٹی سے بات ہوتی ہے اور وہ بلکل ٹھیک لگ رہی تھی پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کی بیٹی نے خودکوشی کر لی یہی سوچ ان کو بہت پریشان کر رہی ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہسپیٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین یہاں سے اس درندگی کو کور اپ کرنے کی کہانی شروع ہوتی ہے ہسپیٹل پرنسیپل سندیب گوش نہ صرف اس واقعے کو خودکوشی ڈکلیئر کرتے ہیں بلکہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے یعنی پرنسیپل کی طرف سے مقتولہ ڈاکٹر کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا جبکہ اس کی باڈی چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا درندگی کی گئی ہے دوسری طرف مقتولہ کے والدین جب ہسپیٹل پہنچتے ہیں تو انہیں تین گھنٹے تک انتظار کروایا جاتا ہے انہیں اپنی بیٹی کا چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا جاتا اب یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے بڑے ہسپیٹل میں ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے کوئی بھی فیسیلٹی موجود نہیں ہے نہ وہاں کوئی چینجنگ روم ہے اور نہ ہی وہاں کوئی ریسٹ روم اب جو ڈاکٹر لمبی شفٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر اسی طرح سیمینار ہال میں جا کے آرام کرتے ہیں یہی چیز مقتولہ ڈاکٹر نے بھی کی تھی چھتیس گھنٹے کی شفٹ میں گزارنے کے لیے مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے ڈاکٹرز کو تو وہ سیمینار ہال میں آرام کرنے گئی تھی لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اس کے ساتھ کیا درندگی کی جائے گی یہ سب کو جاننے کے باوجود بھی پرنسیپل کا مقتولہ کو ذمہ دار ٹھیرانا تمام ڈاکٹرز کے لیے شدید تکلیف دے تھا اور جس کے نتیجے میں ایک ایسا احتجاج شروع ہوا جو جس کا غارث تو کلکتہ سے ہوا لیکن وہ پورے بھارت میں پھیل گیا پھر یہ خبر پاکستان بنگلہ دیش نیپال سے ہوتی ہوئی پوری دنیا میں پھیل گئی اور تمام لوگ مقتولہ ڈاکٹر کے لیے انصاف کی اپیل کرنے لگے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس کے آنے تک سیمینار ہال کو بند کر دیا جاتا تاکہ ثبوتوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ خانی نہ کی جا سکے لیکن ہسپیٹل انتظامیہ کی طرف سے ایسا کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا گیا پولیس کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا سیزی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے مشکوک افراد کی لسپ تیار کی گئی باڈی کے پاس موجود تمام ثبوتوں کو جمع کیا گیا اسی دوران مقتولہ ڈاکٹر کے فون اور لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم ثبوت پولیس کے ہاتھ لگا اور وہ تھا بلو ٹوٹھ نیک بینڈ پولیس نے اب سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے کروس چیکنگ شروع کی اور اس پورے فلور پہ انہیں مختلف لوگ نظر آئے جن میں سے زیادہ تر سٹاف کے لوگ تھے ڈاکٹرز تھے یا نرسیں تھیں لیکن ان میں ایک انہیں مشکوک شخص نظر آیا جو چار بجے سیمینار ہال میں داخل ہوا تھا اور تقریباً پونے گھنٹے بعد وہ سیمینار ہال سے باہر نکلا تھا سیمینار ہال میں داخل ہوتے وقت اس کی گردن میں نیک بینڈ موجود تھا لیکن جب وہ سیمینار ہال سے باہر نکل رہا تھا تو اس کی گردن میں نیک بینڈ موجود نہیں تھا اب پولیس نے اس پوری اسرار شخص کے بارے میں تفتیش شروع کی تو انہیں پتا چلا کہ وہ شخص ہسپیٹل سٹاف کے لوگوں میں سے نہیں تھا پھر جب اس شخص کا موبائل فون ان بلوٹوٹ نیک بینڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ نیک بینڈ اسی شخص کے تھے اس مشکوک شخص کا نام سنجے رائے تھا پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا جو کہ خود بھی ایک رضاکار پولیس آفیسر تھا اور تفتیش کے بعد اس شخص نے اپنا جنم قبول کر لیا اور پولیس سے کہا کہ مجھے بے شک پھانسی دے دی جائے سنجے رائے ایک پولیس رضاکار تھا اور کالیج کی چیک پوسٹ پر تائنات تھا تمام شعبوں تک اس کی رسائی تھی ملزم کے موبائل میں کئی گندی فلمیں موجود تھیں اور وہ نشے کا بھی عادی تھا پولیس کی طرف سے سنجے رائے کو مجرم قرار دیتے ہوئے یہ کیس بند کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ معاملہ یہاں ختم ہونے والا نہیں تھا کیونکہ مقتولہ ڈاکٹر کی باڈی دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل غلط تھا کہ یہ سب کچھ کسی ایک شخص کا کیا دھر ہے چنانچہ پورے ملک میں اتجاج کا سلسلہ زور پکڑنے لگا تمام ڈاکٹرز روڈ پہ نکل آئے اور ریزن بالکل سمپل تھا کہ ایک شخص جو نشے میں دھت تھا وہ یہ تمام کام اکیلے نہیں کر سکتا تھا اسے صرف بلی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے اور اصل مجرموں کو چھپایا جا رہا ہے اب اس پورے واقعے کو کور اپ کرنے کے لیے اتجاج کرنے والے ڈاکٹرز کو دھمکیاں دی جانے لگیں یہ خبر سامنے آنے لگی کہ ہسپیٹل پرنسیپل نے نہ صرف اس قتل کو خودکوشی بتا کر رفع دفع کرنے کی کوشش کی بلکہ ساری غلطی مقتولہ ڈاکٹر پہ ڈال دی کہ وہ سیمینار ہال اکیلے کیوں گئی تھی جب معاملہ بگڑنے لگا تو پرنسیپل سندیب گوش نے استیفہ دے دیا اور ریزن یہ بتایا کہ انہیں سوشل میڈیا پہ ڈی فیم کیا جا رہا ہے اور استیفہ دینے کے اگلے ہی روز انہیں نیشنل میڈیکل کالیج کا پرنسیپل لگا دیا گیا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سندیب گوش کی ایمیج انتہائی کرپٹ انسان کی ہے اور اس کا ثبوت آر جکار میڈیکل کالیج کے ایک سپر انٹینڈنٹ کا وہ بیان ہے جس میں وہ سندیب گوش کی حقیقت بتاتے ہیں وہ بہت ہی کرپٹڈ آدمی ہے آر جکار میڈیکل کالیج میں سٹوڈنگ لوگ کو فیل کرانا اور ہشتل وغیرہ مطلب آر جکار میں جو بھی کام ہوتا تھا سب جگہ وہ پیسہ کھا دے تھے مطلب ایک مافیا راجہ بول سکتے ہیں میں نے اپنی پورے کیریئر میں اتنا گندہ انسان نہیں دیکھا اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ سنجے رائے تو صرف ایک مور ہے جس کے ذریعے اصل مجرموں کو چھپایا جا رہا ہے جس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اصل مجرم ٹک ٹاک اصل و رسوغ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اسی وجہ سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تک کہ ان کو بچایا جا سکے اور یہ چیز بھی کافی غور طلب ہے کہ سنجے رائے کی کہانی بلکل فلمی محسوس ہوتی ہے آسانی سے مجرم کی گرفتاری اس کی باڈی لینگویج آسانی سے اس کا جرم قبول کرنا اور یہ کہنا کہ مجھے فانسی دے دو واردات کے بعد سکون سے سو جانا بچنے کی کوشش نہ کرنا یہ سب چیزیں اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید دال میں کچھ کال ہے لیکن حقیقت میں یہ ساری دال ہی کالی ہے دیکھیں ایک شخص جو نشے میں دھوت ہے اس کے لیے خود کو سنبھالنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے ایسے میں ایک جوان لڑکی کے ساتھ مقابلہ کرنا ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر نے بھی آگے اپنے ڈیفینس میں اپنا خود کا بچاؤ کیا ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سنجے کو خود کوئی چوٹ نہیں آئی جبکہ ڈاکٹر کی حالت ہی خراب ہو گئی اور پھر ایک اور بات جو سوچنے والی ہے کہ پورے سیمینار ہال میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا جبکہ کوریڈور کا کیمرہ بھی سیمینار ہال کی انٹری کو کور نہیں کرتا تھا یعنی بس اندازہ لگایا گیا کہ کون سیمینار میں داخل ہوا اور کون نہیں اور پھر سیمینار ہال میں داخل ہونے کے اور بھی راستے تھے جن کے بارے میں بات ہی نہیں کی جا رہی تو این ممکن ہے کہ اس پوری واردات میں اور لوگ بھی شامل ہوں اور پھر رات کے اس پہر اور بھی کئی لوگ ہسپیٹل کے اس فلور پہ موجود تھے ہسپیٹل سٹاف جونئر ڈاکٹرز اور نرسز لیکن حیرت انگیز بات ہی ہے کہ کسی ایک بھی شخص نے شور شرابے یا چیخوں کے آواز نہیں سنی یقینی طور پہ یہ ایک ایسی کون سپیریسی ہے جسے کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری طرف ڈاکٹر سبرنو گوسوامی نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھنے کے بعد اپنا بیان دیا ہے جسے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیس اجتماعی زیادتیک ہے ناظرین ایک صحتمند شخص کی باڈی تقریباً 15 گرام آف سیمن پیدا کر سکتی ہے ایسے میں مقتولہ کے جسم سے 150 گرام آف سیمن کا ملنا صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے بلکہ اس کیس میں اور بھی کئی شیطانی صفت انسان موجود تھے جنہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے یہی سب کوئی دیکھتے ہوئے عدالت نے یہ کیس سی بی آئی کے حوالے کر دیا جس سے ہاسپیٹل کی اندزامیہ میں کھلبلی مچ گئی اور ثبوت مٹانے کی خاطر سیمینار ہال کے آس پاس رینویشن کا کام شروع کر دیا تاکہ کسی طرح ثبوتوں کو مٹایا جا سکے اس کے علاوہ تقریباً ایک ہزار ونڈوں سے آسپیٹل پہ حملہ کروایا گیا تاکہ وہ لوگ اتنی توڑ پھوڑ کر دیں کہ ثبوت بلکل ضائع ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ اتجاج میں بیٹھے ہوئے تمام ڈاکٹرز دھر کر بھاگ جائیں اس پورے کیس کو کور اپ کرنے میں سب سے بڑا کردار کلکتہ پولیس کے آئی ایس پی ونیت کمار کا تھا جس نے پہلے بھی ایک زیادتی کیس میں لاپروہی اور کور اپ کیا تھا یہ واقعہ اتنا ڈسٹربنگ تھا کہ اس پہ ویڈیو بنانا میرے لیے بہت مشکل تھا لیکن میں گنگا شیطان نہیں بننا چاہتا تھا اب میں آپ کو کچھ ایسی تھیوریز بتانا چاہتا ہوں جو اس واقعے سے اس کیس سے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک پری پلین قتل تھا جس کا لنک آرزی کار کالیج کے سیاہ ماضی سے جڑا ہوئے ہیں سورسز کے مطابق اس درندگی میں مقتولہ ڈاکٹر کی ساتھی انٹرن ہاؤس ٹاف اور کالیج کے پرنسپل سے لے کر وہاں کے ایم ایل اے تک شامل ہیں جبکہ پولیس نے انہیں اس پر کبر دینے کی برپور کوشش کیا ہے مقتولہ ڈاکٹر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اسے وہاں پہ آرگن ٹریفکنگ سیکس ٹریفکنگ اور ڈرگ مافیا کا پتا چال گیا تھا اور اسے نہ صرف پتا چلا تھا بلکہ اس نے تمام ثبوت جمع کر لیے تھے اور ہاؤسپیٹل کی انتظامیاں کو دھمکی دی تھی کہ یہ سب کچھ بند کرو ورنہ وہ انہیں ایکسپوس کر دے گی اب چونکہ اس ہمام میں سب ہی ننگے تھے کیا ہاؤسپیٹل انتظامیاں کیا پرنسپل کیا سیاستدان اور کیا پولیس سب کو برابر حصہ ملتا تھا تو انہوں نے مقتولہ ڈاکٹر کو رکھنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور کامیاب نہ ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اس ڈاکٹر کو عبرت کا ایک ایسا نشان بنائیں گے کہ دوبارہ کوئی بھی ان کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے اس سلسلے میں بڑی مہارت سے پلان ترتیب دیا گیا اور اس کرپٹ سسٹم اور مافیا کے خلاف حمد کرنے کے جرم میں مقتولہ ڈاکٹر کی سزا شروعی اس میں دردناک ترین لمحہ تب آیا جب مقتولہ ڈاکٹر کو گھیرا گیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ان درندوں کے آگے ڈالنے والوں میں اس کی ساتھی انٹرن شامل تھی جو کہ اس کی دوست بھی تھی اور اس درندگی میں برائے راست ایمیل اے سندیب سینہ کا بیٹا شامل تھا جنہیں بچانے کے لیے پوری کور سٹوری تیار کی گئی اور اس میں سب سے پہلے پرنسیپل نے مقتولہ ڈاکٹر کے قتل کو خودکشی بنا کر ایک شخص کو بلی کے بکرے کو گرفتار کیا گیا اور دستی اس سے اقبال جرم بھی کروا لیا گیا دوسری طرف چودہ انگست کی رات پولیس کی مدد سے ایمیل اے اور باقی مافیا کے گھنڈے آرزی کار کالیج میں گھسے اور توڑ پھوڑ کی آر میں تمام ثبوت تباہ کر دیئے مگر یہ کوئی عام سے طریقے سے قتل ہوتا تو شاید یہ کور اپ سٹوری چل جاتی اور یہ سب پلین کام کر جاتا لیکن ان ظالموں کے پاپوں کا گھڑا بھر چکے اس انسانیت سوز ظلم پہ زمین و آسمان ہیل گئے اور اب وہ سب کچھ سامنے آنے لگے جس کے لیے مقتولہ ڈاکٹر نے اپنی جان دعو پہ لگائی تھی لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انصاف کون کرے گا وہ سسٹم جس نے یہ جرم انجام دینے اور اسے چھپانے کی کوشش کی بلکل بھی نہیں اب شاید انصاف کے لیے ایک ایسے تباہ کن انقلاب کی ضرورت ہے جو اس تمام گند کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے مگر یہ سب شاید کسی اور دنیا میں ہی ممکن ہو برے صغیر میں تو بلکل بھی نہیں مگر یہ سب شاید کسی اور دنیا میں ہی ممکن ہو